بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے اوپر زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے کا جو قانون اللہ نے ترطیب دیا ہے اگر اس کو وہ اس قانون کو فالو نہیں کرے گا تو انہوں وہ نقصان میں رہے گا کیونکہ اس کائنات کو بھی بنانے کا ایک مقصد تھا اور انسان کو بنانے کا بھی ایک مقصد تھا لہٰذا انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی انواع اقسام کی چیزیں ترطیب دیں کہ انسان سارا دن گنتے گنتے مطلق اس کی نیمٹیں اتنی ہیں کہ وہ انسان شکر نہیں ادا کر سکتا لیکن اتنا ضرور دیکھا ہے کہ وہ نہ شکری کرتا ہوا ضرور نظر آتا ہے حقیقت میں ہم کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہم اس دنیا میں ایک مقصود وقت کے لیے آئے ہیں اور مقصود وقت کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں یا اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ جو کچھ کام لگائے ہیں وہ ہمیں کام کرنے چاہیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں اور اس پوری کائنات کا جائزہ لیں تو دو چیزیں ہیں جو اس کا نچوڑ ہیں ایک جو اہم بات ہے وہ ہے عدب اگر انسان میں عدب ہے تو بہت بہترین بات ہے اگر عدب نہیں تو آپ کا علم آپ کو پھر کچھ بھی نہیں سکھا سکتا نہ دنیا میں نفع دے سکتا نہ آخرت میں نفع دے سکتا ہے اور دوسرا ہے احساس اگر ہم یہ دو چیزوں کا کٹھا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہم مسلمان بھی ہو الحمدللہ تو پھر اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہی کٹھی ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے اور دنیا بھی ہماری بہت بہترین ہوگی آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کوکمبر کھیرہ اس کے بارے میں چونکہ ویڈیو بنانا زوری ہے اور یہ ہماری روٹین کی استعمال ہونے والی چیزوں میں ہے جب ہم ہوتلوں پر جاتے ہیں تب ہمیں کھیرہ ملتا ہے اگر ہم گھروں میں سلاد بناتے ہیں تو کھیرہ موجود ہوتا ہے یعنی کھیرہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر خاص و عام کے استعمال میں آتا ہے کھیرہ ایک ایسی سبزی ہے جس کو آپ ایسی صورت میں کھا سکتے ہیں کہ سلاد کے طور پر اس کو پکایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے آپ اس کو کٹے تو یہ بہت نرم و نازک ہوتا ہے اس کو صرف سلاد کے طور پر ہی کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے کچھ اور فائدے بھی ہیں وہ فائدے تو آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم اس کے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں اس کا مزاج جو اللہ رب العز نے ترتیب دیا وہ سرطر اس کے اندر کھاری پر موجود ہے اور کھاری ہونے کی وجہ سے یہ اپنے مزاج میں رتوبات زیادہ رکھتا ہے جب آپ اس کو کٹتے ہیں اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اب اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے یہ نروس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کا باعث بنتا ہے اور جب نروس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر رتوبات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور خارج بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی یوں سمجھنے کہ پانی جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جسم سے تیزی سے پشاب نکلنا شروع ہو جائے گا اب اس کا استعمال حقیقت تو یہ ہے کہ مقصوص حالتوں میں استعمال ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو ہر انسان اس کو استعمال کرنا لازم سمجھتا ہے وہ شاید اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک لازم جز ہے زندگی کا اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے کھانا خوراک اچھی حضم ہوتی ہے یا یوں سمجھ لے کہ وہ مزہ دوبالہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اس کی خام خیالی ہے کہ کھیرے کا استعمال اس کے لیے کھانے کو جلد حضم کرنے کا باعث ہوگا یا اس کے لیے کچھ بہتری لانے کا سبب ہوگا کیونکہ جب ہم کھیرے کے افالوستاد کو دیکھتے ہیں تو یہ دل کے لیے مکوی ہے لیکن مکوی دل کے لیے کب ہے کہ جب آپ کی جسم کے اندر حرارت اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہو اگر آپ کے جسم میں ہیٹ زیادہ ہے آپ کا پشاب کتھا کتھا کر کے جل جل کے آتا ہے تکتیر البول جس کو ہم بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پشاب پیلا زرد آتا ہے تو ایسی حالت کے اندر آپ کھیرے کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ کھیرے کا استعمال اس حالت کے لیے پیدا کیا گیا کہ جب ہمارے جسم میں حرارت بڑھ جائے لیکن اگر کوئی ایسا انسان جس کے جسم کے اندر اگر رتوبات پہلے سے زیادہ ہوں اور اس کے جسم میں حرارت پہلے سے ہی کم ہو تو یقیناً کھیرے کا استعمال اس کے لیے وبال جان ثابت ہوگا اور اس کے لیے بہت تکلیف دے صورتحال پیدا کر دے گا خاص کر کے جب کھیرے کے بعد اگر کبھی انسان پانی کا استعمال کرے تو یہ حیزے کی صورت پیدا کر دیتا ہے اب یہ تو اس کا ایک سائیڈ ہوگی جو ہم نے بتائی کہ یہ کس صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس صورت میں یہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اب ہم اس کے کچھ آپ کو وہ جگہیں بتاتے ہیں جہاں پہ اس کو استعمال ممنوع ہوگا یا اس کا استعمال آپ کے لیے فائدہ من ثابت نہیں ہوگا اگر آپ کے جسم میں ایس ای ڈی ڈی کا انصر زیادہ ہے تضابیت آپ کے جسم میں بڑی ہوئی ہے تب بھی اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رتوبات زیادہ ہیں تھندک زیادہ ہے یہ سرطر کیفیت رکھتا ہے اور جب آپ کے جسم میں ایس ای ڈی ڈی ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے جسم میں حرارت پہلے سے ہی کم ہوتی ہے تو جب آپ کے جسم میں حرارت پہلے سے ہی کم ہوگی آپ کی باڈی تھندک کا شکار ہوگی تو پھر آپ سوچیں کہ اگر کھیرے کا استعمال کریں گے تو وہ جلدی حضم ہونے کی بجائے وہ دیر سے حضم ہوگا اور وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوگا یہ نفق شکم ہوگا آپ کے پیٹ میں گیس کو پڑھائے گا گرگرارٹ پیدا کرے گا آپ کے نظامیں انہزام کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنے گا اور لیور کو بھی اپسٹ کرنے کا باعث بنے گا کیونکہ جب بھی ایس ای ڈی ٹی ہوگی ایس ای ڈی ٹی کی صورت میں تضابیت کی صورت میں اگر آپ کھیرے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں حرارت چونکہ پہلے ہی نہیں ہے اور انسان میں اگر حرارت پہلے سے کم ہوگی تو اس کا استعمال فائدہ من ثابت نہیں ہو سکتا اور دوسری جو جگہ ہے وہ ہے رتوبات کی زیادتی اگر کسی انسان میں پہلے سے تھندک موجود ہے اور خوشکی نہیں ہے لیکن رتوبات کی زیادتی ہے اور اس کو سانس چڑھنے کا عمل اس کے جسم کے اندر رتوبات مطلب اس کا جسم اس کا چہرہ سفید رہتا ہے اور نظام انہزام پہلے ہی ڈسٹرب ہے یا ایک دو دفعہ اس کو دن میں پکھانے آ جاتے ہیں تو ایسی حالت میں کھیرے کا استعمال فائدہ من ثابت نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان دے ثابت ہوگا اور ان پکھانوں کی مقدار کو بھی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا لیکن ایک جو چیز ہے وہ اہم بات وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یرکان کی صورت میں پیلے یرکان کی صورت میں آپ کو سزاک ہو جاتا ہے یا پیلہ یرکان ہو جاتا ہے حرارت کے بڑھنے کی صورت میں ان دونوں حالتوں کے اندر آپ اس کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حرارت بالکل نہیں ہے سرطر کیفیت رکھتا ہے اور جب آپ کے جسم میں حرارت زیادہ ہوگی اور حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پیلہ یرکان ہو جائے گا یا آپ کو سزاک جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے ایسی حالت میں جو زخم لگ جاتا ہے نائزے کے اندر نالی کے اندر اس زخم کو بھی مندمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیزیز بھی موجود ہے اور میگنیزیز کا کام زخموں کو مندمل کرنا ہے پھر اس میں وٹامین کے موجود ہے پھر اس میں وٹامین سی موجود ہے مطلب یہ ہر حوالے سے ایک بہترین خوراک ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جب آپ کے جسم میں حرارت زیادہ ہو اور اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف اجزاء موجود ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ان کے سارے اجزاء ہونے کے باوجود آپ تب بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ اس کا استعمال تب ہی کر سکتے ہیں اس کی کیلوری سے یا اس کی آپ فیٹ سے یا اس کے اندر جو جو چیزیں موجود اس کے پانی سے تب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے اندر جو پوٹاشیاں موجود سے تب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس کے اندر جو فائبر موجود سے تب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے جسم کے اندر حرارت بڑھ جائے یا آپ کے جسم کے اندر ایسے کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے پیلا یرکان ہو جاتا ہے یا آپ کو زخم کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوزاک کی صورت میں جو کہ حرارت کے بڑھنے کی صورت میں انسان کے سامنے آتا ہے کیلوریز کوکمبر کے اندر 30% ہے اور ٹوٹل فیٹ اس میں 0% ہے کاربو ہائیڈریٹ اس میں 6 گرام کے قریب موجود ہے پروٹین 3 گرام کے قریب موجود ہے اور اس میں فائبر 2 گرام کے قریب موجود ہے وٹامین سی 10 فیصد اور وٹامین کے بھی تقریباً اتنا ہی اس کے اندر موجود ہے میگنیشیم اور میگنیزیز بدستور یہ 9 فیصد اس کے اندر موجود ہے اگر ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کوکمبر کھیرے کا استعمال صرف ہم انہی صورتوں کے اندر کر سکتے ہیں یا تو ہمارے جسم کے اندر حرارت بڑھ جائے یا نورمل ہو دونوں صورتوں میں اگر حرارت بڑھ جاتی ہے تو حرارت بڑھنے کا زیادہ زیادہ ہمیں نقصان یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ ہمیں سزاک ہو جائے گا اگر حرارت اپنی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو اس کا نقصان ہمیں یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ ہمیں پیلا یرکان ہو جائے گا اگر حرارت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو یہ نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے گا تکتیر البول کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی پشاب کا کترہ کترہ جل کے آنا ہاتھ پاؤں تھنڈے نہیں رہتے اگر یہ ساری کیفیات موجود ہیں تو پھر آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پیشر لو رہتا ہے اور آپ کو یورن زیادہ مقدار میں آتا ہے تو پھر اس کا استعمال آپ کے لیے ممنوع ثابت ہوگا کیونکہ اس کا مزاج سرطر ہے اور سرطر چیز سے آپ اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے جسم میں حرارت بہتر ہے ورنہ اس کا استعمال آپ کو بجائے فائدہ پہنچانے کے الٹا نقصان کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قانون ایک ترطیب کے تحت بنایا ہے اور اس قانون فطرت پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ہم ایک بہترین زنگی گزار سکتے ہیں ورنہ ڈاکٹر کے پاس جانا تو پھر ہمارا ضروری ہوگا یا ایک تکلیف دے موت ہمارے سامنے ہماری منتظر ہوگی اللہ پاک آپ سب کو اپنی آمان میں رکھے آمین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ